نحمده و نسلی و نسلیم علی رسوله الكریم اما بعد فآوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق و صدق به اولائکہم المتقون آمنتو باللہ صدق اللہ العزیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَلَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَآمِرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ عَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بواوازِ بلند پڑھ لوں صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ جلدی جلدی نال صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَصْحَابِكَ يَا سِیدی یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وَعَلَى آلِكَ وَصْحَابِكَ يَا سِیدی یا حبیب اللہ ایک کوئی حیاتی دا میں یار ہونا چاہی دے اللہ دے حبیبنال پیار ہونا اللہ دے حبیبنال پیار ہونا چاہی دے اللہ دے حبیبنال پیار ہونا ایک کوئی تم ناسی ستھی کواب روک دے یار نال یار آدھا میں زہار ہونا چاہی دے اللہ دے حبیبنال پیار ہونا میرے مولا میں دعا کرنا جڑا جڑا سمیفلے پاک اندر بھیک تیرے نبی دا ذکر کردہ پیائے آج رات نو آنکھ لگ جائے تے نبی پاک دا دیدار ہو جائے ایک کوئی حیاتی دا میں یار ہونا چاہی دے ایک کوئی حیاتی دا میں یار ہونا چاہی دے اللہ دے حبیبنال پیار ہونا اور بڑا ہی قابلِ گورشے میں توجہ میرے بھائی کچھ ہی فرماو سبحان اللہ سب کچھ بار کے اس مانت سے سب کچھ بار کے اس مانت سے کی دس ہے کہ سب کچھ سونے تو نیسار ہونا چاہی دے سب کچھ سونے تو نیسار ہونا چاہی دے اللہ دے حبیبنال پیار ہونا چاہی دیں اللہ دے حبیب نالا اور اے شیر جڑا میں ہون لگنا پڑھنا آج دی اے میں اپنے پاک دے حوالے نال شیر دے تو جیت سننا ہے باب آزے گلان باقو سبحان اللہ جنا حالتاں کھ بکنا میں جاتے دیتے نے ہاتھ بار کٹ گیا بازو چوکیا کھو سبحان اللہ پچھلے بے لیوی بازو لحران کیا کھو سبحان اللہ یاد کرو آکھا جدو اپنے غلامانو یاد کرو آکھا جدو اپنے غلامانو ساتھا بھی غلامہ وچ شمار ہونا چاہی دیں ساتھا بھی غلامہ وچ شمار ہونا چاہی دیں اللہ دے حبیب نال ہے پیار ہونا جیڑا 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 اللہ دے حبیب تا ذکر کردہ پیائے اوہ دائی تے بیڑا یارو پاہر ہونا اوہ دائی تے بیڑا یارو پاہر ہونا چاہی دیں اللہ دے حبیب نال ہے پیار ہونا چاہی دیں اللہ تعالی دے حمد و سنا درو دوستے پیارے حبیب حبیب کبریہ شب اسراد دولہ والی کونوں مقام والی کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بیوارکہ دے حضیعتن نظرانہ تنعقیدتن محبتن درد و سلام دا نظرانہ ارز کرن توباد نہائی کی واجب الاحترام بزرگو دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اجدی اے روحانی محفل پاک بس انسلائے تاجدار صداقت کانفرنس و اسالے سواب دے حوالے نال ناکات پزیرے میں کوئی زیادہ لمبا چوڑا خطاب نہیں کرنا اور نہ ہی میں خطیب بن کے آیا اے اپنے کردہ پروگرامے قبلہ حاجی صاحب انہیں اللہ الحمدللہ بڑا اپنا پیار سی بڑا تعلق سی سارے استاد بھی بیٹھے نے سارے جان دیں جدوں ہی کوئی اکیدے دے گال لونی اونا کہنا پتر اکیدے دے بولیا کرو سانو اکیدے دے بڑی ضرورت میں ایک کلیپ بولا نو وڈسٹ کیتا منو اگونا نے جڑا وائس کیتا ہے کہ اندھنے انیس پتر اکیدے دے بولیا کرو اللہ اور ہی زندہ بے گا میں تانو حقیقت گال دسنا پہ تو ساری زندگی دین دنال وفا کر دیا دین دنال پیار کر دیا گزار دیتے تو پھر جڑے دین نا المفا کرن دین نا پیار کرن قرآن پڑن پڑھانوالین نا پیار کرن اللہ مقام کی دے دا ہے اللہ دا قرآن کہن دا کل نفس زائقات الموت کہ ہر بندے مر جانا ہے لیکن مرن دا زیکہ بکھرا بکھرا ہے جڑا کوئی کام چنگا کردہ دا زیکہ چنگا ہوتا ہے کہ آؤمد آؤمد دسا کہ ہانجی صاحب دی موت کیوے آئی ہے جس سننی ہے تو سبحان اللہ جاکے آنکھو نا سبحان اللہ جڑا نہیں نا کلنہ بھین نال نا بازو چوکے آنکھو سبحان اللہ حضرات اندو وچو کرو ہر بندے مر جانا ہے جیڑا دنیا دے آئے انہیں جانے ہر نمی شہ پرانی ہو جانی ہے نیہ ساب رحمت اللہ لے فرما دینے اے دنیا یارو یارو اے چکی خانہ ہے کہ اسی آئے سدھے دانے کہ وارو واری سب پہ سدھے انجانہ ہے کیا رانجے کیا رانے حضرات اندو حضرات اندو حضرات اندو کوئی جوا کھیل دیا مار جاند ہے کوئی شراب پیل دیا مار جاند ہے کوئی چونکہ میں جب اٹھایا ہوئے اوٹھے موت آ جاندی ہے حضرات اندو حستی نماز ذکر کرنا چاندہ جاندہ جو سبستی نماز کہ موت کی موت خود ہوندو پہلا چاندھ پہلا چاندھ مٹ پہلا ایمان دیا صفتہ پڑی آنے پھر کرو تے تاج پڑے آئے پھر قرآن پڑے آئے سورت ملک پڑی ہے پھر اپنے پیرو مرشد نوں یاد کیتا ہے دنیا والے چیدے تیلویت حضور دا عشق آ جائے حضور تی محبت آ جائے چو دو دنیا تو جانتا ہے انہوں جانتا کام کوئی نہیں ہوں دا چاندہ ڈاڑ کوئی نہیں ہوں دا وجہ کی ہے او دی بچائے وے انہوں پتائے ادھر وکھا باندھوڑیاں نے کبر ویچھ آمینہ دے لالا آ جائے ادھر حضور آ جائے بھلکہ میاں صحب رحمت اللہ نے فرما دن نوکہ ملو ملو نوکہ ملو وہ یاد ڈر آیا کراہ تک بردی کھالی کہ میں سنے وہ یکھے یو نے یوں لائے جدہ موٹے چادر کالی اور آج نے حوالے نہ لیں کیونکہ ٹائم بلکل تھوڑا ٹائم منو حسن بھائی نے ایک فرمیج کی تھی ہے اگلے دن ساڑھا اگلے دن ساڑھا آرخ والے میرا خطاب سی تا حسن بھائی دینات سی اتھے بھی تاجدار صداقت کانفرنس منو حسن بھائی نے فرمیج کی تھی لاما صاحب اے واقعہ ضرور سنا رہا ہے یہ واقعہ ضرور سننے تو جی تسیلی سننے تو سبحان اللہ کیا سکتے سبحان اللہ بندہ ایک بری قویتا نوے نے کیا تو سعودہ پہ آجی کاتے دا نہیں کرنا چاہیے انشاءاللہ میں پوری امید ہے کہ جڑا بندہ حالتا کیا نہیں نہ بولے انشاءاللہ ضرور بولے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہوا ہستیے بالا وقبار کہ میں آپ دی تاری مبارک دے والے نہ لے گاڑا کرنا چاہیے تو سنیوں توجہ کرے جنا دی تاری دی یہ شانیوں اپنا کی مقام ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دی تاری مبارک دے کی شان حضور دی بارکہ اچھتا جی ایک نبینا غلام آگیا اکھا دوہ تو نظر نہیں ہوتا کہ اندھا یا رسول اللہ جے تو اڑا حکم ہوئے تو میں ابو بکر دی داری نو ہاتھ لالا داری کی دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو دی تاری محسن صاحب توجہ کرے جے چاہ سائے گے تو پچھیا کنو جا رہے ہیں نبی پاک غلام جانتے ہیں نا سرکار نے ہاں کر دی تھی تھے اے کونے نہ کرنا حضران دون دو بچوں کورا میرے مجنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلامہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو دی تاری مبارک نشان کیے مقام کیے مرتبہ کیے اوہ غلام اکھا تو نظر نہیں ہوں دا سرک دا سرک دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو دے کول چڑھا گیا جا کے آپ کی داری مبارک نو اپنے ہتھا میں چلے لے آئے میرے والوے کھو اس طرح کر کے داری مبارک نو ہتھا میں چلے لے آئے کینڈہ مولا نبی تیرا یار ہے ابو بکر نبی دا یار ہے یار دے یار دی تاری دا باس تائے مولا اکھا دے دے اکھا دے دے اکھا دے دے اوہ دنیا والے ہو حالے ہاتھ دھلے نہیں آئے اکھا مل گیا لے نور آگیا ہے اگلی گالے دویں بٹی پیر اکبر علی شاہ صاحب کی لانی انہا اپنی کتاب بیچے گھر رکم فرمائی اٹھی یاکو سبحان اللہ حضراتون دو جو کرے زیادے میرے آقا فرمایا میرے غلامہ اکھا دے لیل یعنی پر میرے ابو بکر دی داڑی دا مولا بڑا تھوڑا پائے حضوروں کے سطرہ فرمایا کدھی تو دعا منگتا مولا ابو بکر نبی دا یار تے نبی تیرا یار یار دے یار دی تاڑی دا داستا ہے قیامت دا کوئی نبی نہ پیدا نہ ہوئے حضرات دوچو کریا دے میرے آقا فرمایا رب کعبہ دی قسمیں رب کائنات نے ابو بکر دی داڑی دی لانچ رکھ لینی سی قیامت دا کوئی نبی نہ پیدا نہ ہوئے حضرات دوچو کریا دے رب کائنات نے ابو بکر دی داڑی دی لانچ رکھ لینی قیامت دا کوئی نبی نہ پیدا نہ ہوئے آدم چشتی صاحب رحمت اللہ آپ دی رونو وجہ دا آدم چشتی صاحب رحمت اللہ 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 شانہ اللہ دے قرآن بیان کیتے ہیں یسی کی میں مکمل طورتے بیان کر سکتے ہیں اور میں آگے ارس کیتے ہیں کہ حادی صاحب اقیدے دے والے لکیم دے ہیں سب ایک گال اقیدے دے بھی سنانا چاہنا کیونکہ آج کال کچھ باد بخت ایسے بھی آیا رہی ہے کہ جنہ نو حضرت دبو بکر صدیق دا نام چنگا نی لگ دا میں کہا پتر دنیا دے تے لانت پئی ہے جنہ نو آج حضرت دبو بکر صدیق دا نام چنگا نی لگ دا کیونکہ حضور ساڑا کی دا کہ حضور دیل دیاں گلنا بھی جان دے حضور جان دے سن کہیاں دے دلویج میرے ابو بکر دے بارے میرے عمر دے بارے میرے عثمان دے بارے بھوگز ہونا ہے آج بھی جڑا بندہ حج کرن واسدے جاوے یا عمرہ کرن واسدے جاوے تے ربے کعبازی قسم ہے تے جے دلویج حضرت ابو بکر دا بھوگز را کے جاوے حضرت عمر دا بھوگز را کے جاوے اور دے پیسے زائیانے اور دا سفر زائیانے اور دا صفہ تے مرباد moms trے جانا زائیانے یہ نمازہ پتھندے بجنیاں نے یہ نمازہ بھی عودیاں قبول نے اور روزہ بھی عودے قبول نے ہا چیتے سکائتا مثل عودے قبول نے جدے دلویج حضور دا بھی پیارے تے حضور دے یارہ دا بھی پیار ہے اور اگلی گاہ سنو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ آپ نے قبل علامہ صاحب توجہ آپ نے سننی ہم دانا شرطہ لکھی کنیا بولی بولو کنیا اب پیچھلے بھی بولو کنیا میں ایک چیزہ بیان کر رہا ہوں امید ہے امیدنی علامہ میں ساڑھا یقین ہے کہ حدیث آر خوش ہو دے ہو ہے نا تو بجو فر سبان اللہ اچھی آکھو درہ میں بارہ نہیں پڑھنی ہے کہ ہم دھوڑا ہے میرے بڑے پائی شہنشاہ خطابت مفتی آگی آکستان انہوں نے خطاب ہونا لیکن میں بارہ نہیں ایک پڑھنی اچھی آکھو سبان اللہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے فرمان دے کہ سنی بندہ ہو کون ہے میرے بڑے کو آپ فرمان دے سنی ہو جڑا سارے نبیہ تو بعد سارے رسولہ تو بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے تو افضل مندہ ہے امام صاحب فرمان دے سنی ہو جڑا حضرت ابو بکر تو بعد حضرت مبر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے افضل تے اللہ مندہ ہے وے سنی ہووے جڑا حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد حضرت سیجدنا رسمان قلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مندہ ہے وے سنی ہووے جڑا اینہ فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور دور تاک کوئی تعلق نہیں بس تقریر میری موقع گئی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے در دعائے اللہ تعالیٰ عنہ عمل دی توفیق تعاف فرمائے وما لئینا ایلن بناکو